اسٹیبلشمنٹ کا عمران اور حکومت کی مذاکرات کرانے سے انکار عوامی جلسوں میں حکومت اور فوج مغارب بیانیہ لے کر چلنے والی عمران خان اپنی جاریانہ عوامی موقف کی پرقص شہباز حکومت کی ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہندہ الیکشن انتخابی صلاحات اور نگنا حکومت کی تشکیل جیسے ہیں مشہوز کو تیہ کیا جا سکے تاہم ماضی کی طرح ابنا تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کوئی سہولتکاری کرنا چاہتی ہے اور نہ اس وقت شہباز شریف کی مقبوط حکومت مذاکرات میں دلچسپی رکھتی ہے سینئر صافی اور تجزیہ کار انسار آباسی یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیٹی آئی کے سینئر رینماوں کے ساتھ پسے منظر میں ہونے والی بات چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وزیر آدم شہباز شریف براہ راست عمران خان کو بات چیز کی پیش کرتے ہیں تو پارٹی لانگ بات چیز اسلام آباد کی مواصلہ کی طرف نہیں جائے گی اگرچہ پیٹی آئی پہلے الیکشن کی تاریخ حاصل کرنے کے بعد اکمرہ اتحاد سے مذاکرات کرنے کی پیش کی شرط پر قائم نظر آتی ہے لیکن اصل میں پارٹی قیادت اس حوالے سے کافی لچکدار ہے پیٹی آئی کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ سہلاب کی باعث فوری الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی تحریک انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے تجاجی بیانیاں اپنائے رکھنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ آئندہ سال مارچ سے جون کے درمیان تک کیا جا سکتا ہے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیر آدم شہباز شریف کھل کر عمران خان کو الیکشن سے متعلق معاملات معیشہ سہلاب اصلاحات وغیرہ پر بات کرنے کے لیے مذاکرات کی پیش کریں تو پی ٹی آئی لانگ مارچ اسلام آباد کی گھیرہوں سے گریز کر سکتی ہے درام اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کی طرح پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اب حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات کے لیے سہولت کاری کرنے پر آمادہ نہیں اور نہ ہی حکومت تھی عمران خان سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتی اس وقت صرف صدر عارف علوی سٹیک ہولڈرز کو میز پر بٹھانے کے جنڈے پر کام کر رہے ہیں اور وہ بھی عمران خان کے امام پر لیکن ان کی تمام کوششیں بھی ناکام رہی ہیں اس دوران عارف علوی نے آرمی چیف اور عمران کے خفیہ ملاقات بھی کرائی لیکن وہ بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی اسی بجاتے عمران خان اب اسلام آباد مارچ کا منصوبہ بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے ممکن ہے ادجاج کی ٹائمنگ کی حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں چونکہ اس وقت ملک سہلاب کی آفت میں گرا ہوا ہے اس کے علاوہ اس بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ عمران الیکشن کے لئے مطلوبہ تاریخ کا اعلان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں تام یہ خششہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے وجہ سے سیاسی دم اس کے کام بڑھ جائے گا جس سے ملک کی معیشت کو مزید نقصان ہوگا جو پہلے ہی بورانی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے انصار عباسی کہتے ہیں کہ اس مرلے پر دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات ملک کے سیاسی اور معاشی استقام دونوں کے لئے حوصلہ اوزہ ثابت ہو سکتے ہیں آئندہ سال انتخابات کا سال ہوگا نون لیگ کی زیر قیادت حکمران اتحاد کا اسرار ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرے جبکہ عمران خان جلد از جلد انتخابات چاہتے ہیں دوزار بائیس میں ہم انتخابات ممکن ہیں اگر موجودہ حکومت حضر بدستی ایک ماہ کے اندری اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس صورت میں بھی آئندہ انتخابات آئندہ سال جنور عرف پہلے ممکن نہیں پی ٹی آئی جانتی ہے کہ سیاسی زدہ پر مذاکرات کئی افتو تک جاری رہ سکتے ہیں ان مذاکرات کے نتیجے میں انتخابی صلاحات ہوں گی جس کا مطلب ہے پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی الیکشن کمیشن میں کسی طرح کی تبدیلی نگرام وزیر آزم کی تقرر کے لیے پروسس اور اس کے بعد معیشت پر مذاکرات وغیرہ میں چند ماہ کا وقت لگے گا انسارہ باسی کہتے ہیں کہ ایسے میں پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں واپس آنا ہوگا تاکہ پورے عمل میں کامیابی مل سکے بس صورت دیگر عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے اور مزید گنفیوزن کا سامنا کرنا ہوگا اگر اتخابات آئندہ سال مارچ سے جون تک کے درمیان ہو جائیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہوگا ماضی میں عمران خان کے اقتدار سے نکلنے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس حکم آئیت حد کے ساتھ اس ریبلشمنٹ کی عمایت کے ساتھ مذاکرات کے انکانات ہیں لیکن وہ بھی پی ٹی آئی قیدت کی اٹھرمی کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں